اسلام علیکم پخیر آغلی ایوری ون کیسے ہیں آپ سب جی تو دوستو بہت دنوں بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو دوستو آج میں آپ کو ایک سوپ بنانا بتاؤں گی اس کو آپ سوپ بھی بول سکتے ہیں اور ابلی ہوئی سبزیا بھی ٹھیک ہے اب سٹائل الفاظ میں اس کو آپ سوپ بول سکتے ہیں اور میں اپنے اس میں ابلی ہوئی سبزیا میں اس کو بولتی ہوں جی تو یہ کس کام کے لیے یہ ہے وزن کم کرنے کے لیے ہے شملہ مرچ پیاس اور اس میں میں نے گاجر ڈالی ہے پالک ہے یہ دوستو اور دوستو یہ وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین 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 سوپ ہے دوستو اور وزن کم کرنے کے ساتھ یہ آپ کے چہرے پہ بہت اور یہ ہے بندگوپی تو یہ وزن کم کرنے کے ساتھ سادہ آپ کی سکن پہ بہت اچھا سا گلو لائے گی دوستو بہت زیادہ اچھا ہے ہم تو اپنے کالیج کے دنوں میں اس کو استعمال کرتے تھے اور اس سے ہمارا وزن تو ویسی بھی ان دنوں میں کم ہوتا ہے مگر یہ بیسے کے لیے ہم اپنے سکن کی بلوگیں اس کے ساتھ کھانا چھوڑ دیتے ہیں روٹی کھانا تو بہت زیادہ انسان کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ وہ مریض مریض سا لگتا ہے تو دوستو تو اس کو ہم نے نہیں کرنا اپنے چہرے کو بھی اچھا رکھنا ہے تو کھانا پینے بھی نہیں چھوڑنا تو ساتھ میں آپ اگر جس کو پسند ہے اپنے آپ کو سلم سمارٹ اور بیماریوں سے بچانا ہے تو دوستو یہ سوپ آپ ضرور بنے اور یہی چیزیں ڈالیں آپ اس میں چکن بھی ڈال سکتے ہیں میں تو اس میں چکن بھی ڈال دیو اس میں نہیں ڈالا ویسے اکثر ہی میں بناتی ہوں تو چکن اور لوگ کی یہ دونوں چیزیں بھی ان سب کے ساتھ میں ڈالتی ہوں تو دوستو یہ بہت زیادہ اچھا ہے ان سب کو کاٹ دیں اور آرام سے پانی بھر لیں پانی دیچ کی میں پتیلے میں جس میں بھی آپ بناتے ہیں تو پانی بھر لیں آپ اس میں اور ساتھ میں آپ یہ پیاس بھی ضرور ڈالیں پیاس بھی بہت زیادہ ہمارے بالوں کیلئے سکن کیلئے بہت زیادہ اچھا ہے تو اگر موہ میں اچھا بھی ضائع باز لوگوں کا اچھا نہیں لگتا پیاس کام اگر کوئی بات نہیں گبرانہ نہیں ہے اور آپ نے یہ استعمال کرنے ساری چیزیں یہ بہت زیادہ اچھا ہے تو دوستو آپ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور کالی میرچ اور دوستو یہ میں نے نمک ڈالے ہے کالی میرچ ڈالے ہیں تو دوستو آپ یقین کرے اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہو گئے تو نہ جم جانے کی ضرورت ہے اگر کوئی لیزی ہے واک نہیں کر سکتا تو یہ کالی میرچ ڈالیے تو واک کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے گھر بیٹھے آپ یہ سوپ پیئے اگر تھوڑی سی اس میں روٹی ڈال سکتے ہیں اس لیے کہ اتنی ہماری باڈی تو یوز ٹو نہیں ہوتی یہ اگدم کھانا ہم چھوڑ دیں تو آپ اس میں آدھی سے آدھی روٹی بھی ڈال کر آپ وہ کھا سکتے ہیں اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ روٹی آپ نہ ڈالیں اور اسی طرح سوپ آپ بھی ہے اور یہ حلدی بھی میں نے ڈالی ہے میری فیورٹ تو دوختوں موسیقی 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 موسیقی